اور آج آقا عباس کے حوالے سے عباس کے نام پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ایسے ایسے واقعات موجزات کرامات اور ہمیشہ بھی آج کل بھی آج کے زمانے میں بھی آنکھوں کے سامنے کوئی وجہ تو ہوگی نا اللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا عادل ہے کسی کو دیتا ہے تو دیکھ کے دیتا ہے کہ یہ اس چیز کو ڈیزرف کر رہا ہے کہ نہیں عباس کو اتنا بڑا روضبہ ملا ہے اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ عباس کی زندگی کی جو سب سے بڑی تمنات ہر ایک یہ خواہش ہوتی نا ہر ایک کا ایک تارگیٹ ہوتا ہے ہر ایک کا گول ہوتا ہے ہر ایک کا کوئی کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے یہ جو ہمارے بچے اتنے سال سنے آج کل کوئی ایسا بڑا اہم اگزام بھی چل رہا تو اب یہ جو اگزام بغیرہ اتنے سال محنت کرتے مقصد ہے کہ ڈاکٹر بننا انجینئر بننا سرجن بننا کتنی محنت آدمی کرتا ہے ہر ایک کا ایک مقصد جب آپ حضرات کا ارادہ ہوا ہوگا چاہے آج آپ نہ من کہ امریکہ آکے یہاں کی نشتلتی لینا تو کس مقصد کو ذہن میں رکھے کتنی محنتی اور کوشش ہے آپ نے کیوں بھی لیکن عباس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ اپنے بابا کی تمنا اور مراد پوری کروں کربلا میں آقا حسین کی مدد کرو اس ساری زندگی عباس کی تمنا چالیس منٹ میں میں کیسے اس کو بیان کرتا ہوں دو منٹ کی بات شادی کے موقع پہ آقا کی دعا آقا یعنی مولا کی عباس کی ولادت کے موقع پہ ہی بات دور آئی عباس کے بچپنے میں یہ پیغام دیا عباس کی جوانی میں ہی پیغام ملا جب مولا دنیا سے جا رہتے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا شبعہ شور یہ پیغام ملا بار بار یہ بات ریپیٹ عباس تم تو کربالا تم تو کربالا تم تو کربالا تم تو حسین کے لیے مانگے گئے تو عباس کی تمنا یہی ہے آج بات بہت آگے بڑھ گئی ورنہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس عظیم خاتون کا بھی تذکرہ کروں جس نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا آپ کے ذہن میں عم البنین آئی ہوں گی وہ بھی باب الحوائج خاص طور پر عراق میں جو عم البنین کی منت مانی جاتی ہے جو عم البنین کا مجزہ پڑھا جاتا ہے جو عم البنین کی زیارت پڑھی جاتی ہے جس عقیدت و اعترام کے ساتھ لیکن عم البنین کو سب جانتے ہیں عباس کی دیوہ جناب لبابا بنت عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المفتلی بہت ہی عظیم ان کا بھی جہاد ہے وہ ارادہ تھا کہ حضرت عباس کی حالات تو بیان ہوتے ہیں ذرا سے یہ بھی بتایا جائے کہ ان کے گھر کے اندر کی قیفیت کیا تھی لیکن آج وقت نہیں رہا آج کے بعد اگلی میری تقریر بھی چوتھ ہے امام کے بارے میں تو وہاں تو یہ چوتھ ہے امام ہی کے اتنے حالات ہیں شاید آخری دو تین تقاریر میں یہ نامکمل بات وہاں مکمل کرو آج صرف عباس ہر جگہ یہ سنا اور پھر جب کربلا میں وقت آیا عباس نے حکمِ حسین پر اپنی تمنا قربان کر دی اچھا ایک بات بتائیے ہم اور آپ تو اللہ کا اور امام کا حکم چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے شراب میں مزہ آ رہا ہے وہ امام حرام کہتے رہے ہیں اللہ حرام کہتا رہے لیکن ہمیں تو یہ مزہ لینا حرام بیچنے سے ہمیں کیش مل رہا ہے ڈالر مل رہا ہے اللہ کہتا رہا ہے امام کہتے رہے ہمیں ڈالر چاہیے نہ اللہ چاہیے نہ امام چاہیے یعنی کوئی اپنی زبان سے نہیں کہتا لیکن ایکشن باڈی لینگویج وہ بھی تو بتاتی ہے نا اللہ کہتا رہا ہے امام کہتے رہے عباس کہتے رہے ہجاب 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 ہم امام مارے میں تو ہجاب کر لیں گے اس کے باہر نہیں کر سکتے ہجاب مزہ آتا ہے بے ہجابی میں مزہ ہوتا ہے نا ورنہ کیوں کرتے بے ہجاب ایسا کوئی قانون نہیں ہے کسی حکومت کا کہ بے ہجاب نکلو تو روزہ آنا تمہیں سو ڈالر دیے جائیں بلکہ بے ہجاب نکلنے پہ ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت سی عورتیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اس لیے برقہ پہن لیتی ہیں کہ برقہ پہننے کے بعد نہ کپڑوں کی فکر نہ زیمرات کی فکر نہ میک اپ کی فکر ہے گئے کام کر کے آگئے ہم اور آپ یہ سارے اپنے مذہے کے لیے نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ امام نہ عباس لیکن عباس ذرا دیکھیں وہ کیا قربانی دے رہے ہیں سکینہ پیاسی ہے اور اتنی پیاسی ہے نہیں میں سکینہ سے بھی زیادہ سخت پیاس پڑھ رہا ہوں ازغر پیاسا ہے اور اتنا پیاسا ہے کہ فوج یزید رو دی اتنے ظالم اتنے سنگل اتنے پتھر دی یزید ہی رو دی کہ عباس نہیں دیکھ رہے تھے یہ منظر ازغر کی شہادت اور عباس کی شہادت میں فاصلہ ہی کتنا عباس دیکھ رہے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں کہ تلوار چلا کے پانی لے کے آ جائیں جب آقا نے پانی کے لیے بھیجا تھا تو تلوار رکھوا لی تھی خالی نیزہ دے کے بھیجا تھا اگر عباس کے آت میں تلوار ہوتی تو حرمولہ کی بھی مجال نہیں تھی کہ تھیر چلا تھا ازغر تڑپ رہا ہو سکینہ تڑپ رہی ہو بیمار امام سجاد بخار کی قیفیت میں اور پانی قطرہ بھی اس کے غلے سے تین دن سے نہیں اترا ہو اور عباس یہ دیکھ رہا ہو اور عباس کو پتا ہو کہ میرے بابا نے مجھے کیوں مانگا اور پھر اس لیے وہ خاموش رہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دے رہا ہمیں اور آپ کو بھی اجازتیں نہیں ہیں لیکن ہم امام کی کسی اجازت کی نعوذ اب اللہ پرواہ کرتے ہیں اپنے معاملات میں نہیں کرتے وہاں تو ازغر کی بات ہے یاد رکھیے کہ اگر میں ہوتا مجھ سے تو شاید برداشت نہ ہوتا میں کہہ دیتا اگر میرے پاس اتنی طاقت ہوتی آقا حسین اللہ چاہے جہنم میں جلائے ازغر کی پیاد بجانا ہے چاہے میں جہنم میں چلا جاؤ لیکن ابباس نے کتنی اطاعت کا مظاہرہ کیا سیرت ابباس کا یہ پہلو یاد رکھیے ازغر و سکینہ کی پیاس کو برداشت کر کے بھی طاقت رکھ کے صبر کرنا کیونکہ امام منع کر رہے ہیں امام کے حکم کی ایسی پہروی کرو تو ابباس بنتے ہو ہم اور آپ کتی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ رسول امام سب کو بھول جاتے ہیں کہ دیکھو حکم خدا اور حکم دین کے بارے میں کبھی بھی رمائد نہ کرنا جو آگیا حکم آگیا آسے بن کر کے ماننا